دوستو بیہار ایسیسی نئی بھرتی کو لے کر کے یہاں پہ اپ ڈیٹ جاری کر دیا گیا جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بیہار ایسیسی نئی بھرتی 2030 میں جو ہے گروپ ڈیکار ریکوارمنٹ ہے اور اس میں جو ہے کیول 8 وی اور 10 وی پاس سے یو آؤ کے لیے ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیسے آبیدن کرنا اس کا سلیکشن کا پروسس کر رہے گا اس کا سمپون جنکاری اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھے گا اور وی یہ اپ ڈیٹ ہوا سرکاری ایک جام سے لے کر کے اس کا سب سے پہلے آپ لوگ کو اس چینل کے مادہم سے جنکاری مل سکے چلیہ ہم اس ریکوارمنٹ کو لے کر کے پورے ڈیٹیل جنکاری دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ریکوارمنٹ آٹ ہوئی اور دوسوی پاس پہ کیسے اس کو آپ لوگا عویدن کرنا ہے اور کب تک اس فرم کو آپ لوگا اپلائی کر پائیں گے اور اس کا سلیکشن کا پروسس کیا رہے گا سمپون جنکاری اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ملنے والا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ دو ہزار تیس اس میں جو ہے بیہار اسیسی گروپ ڈی میں ریکوارمنٹ جو ہے آسوی آٹ ہوئی اور دوسوی پاس پہ ریکوارمنٹ کو لے کر کے اپ ڈیٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے بیہار اسیسی بھرتی دو ہزار تیس جو ہے گروپ ڈی کے بھرتی اور اس میں بیہار سلیکشن بیہار اسٹاف سلیکشن کمیشن کے طرف سے یہ ریکوارمنٹ ہے اور اس کو کیسے آویدن کرنا ہے اس کو لے کر کے یہاں پہ پورا سمپون جنکاری یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسی کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جسے requirement کو لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ بیہار ssc group d vacancy 2030 سے بیہار ssc group d vacancy میں 8 وی اور 10 وی پاس پر یہ requirement ہے ٹھیک ہے تو کیسے اس کا جو selection کا process ہے کب تک اس وانگ کو آپ لوگ fill up کر پائیں گے اس کو لے کر یہاں پہ details لینٹ کڑی دیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جسے بیہار ssc group d vacancy 2030 کو لے کر یہاں پہ overview mention کیا گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں انگے جیسے کی لکھا رائے بھی حار جیسے کی اپ لوگ دیکھیں گیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھی حارہی کے ملنیواسی مطلب اس requirement کو لے کر کے اپ ڈیٹ دیا گیا کہ دوستو اگر آپ بھی حارہی کے ملنیو آسی ہیں اور مطلب اس طریقے سے اس requirement کو لے کر کے جیسے forも اگر ہے کل کے سی پڑھنا اس کا selection کا process کر رہے گا اس کو لے کر کہ یہاں پہ اس آن اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پہ نیچے جو اسے آپ لوگ کو requirement کو لے کر کے جیسے overview mention کیا گیا ہے جیسے name of post جیسے بحار SSC group d vacancy 233 یعنی type of post ٹھیک ہے اور type of post جو ہے یہ job vacancy ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ کو requirement جو ہے بحار stop selection commissions ہے ٹھیک ہے اب چلیے اس کو آگے آپ لوگ دیکھ لیجئے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بحار SSC group d vacancy 233 سے سمبندی سمپرن جن کری ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کہ جن کری دیا گیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بحار راج سے بحار راج کے جو لوگ سرکاری نوکری کی تلاس کر رہے ہیں ان کے لئے خسکبری ہے بحار کمچاری چین آیوک کی طرف سے آ رہی ہے بہالے ٹھیک ہے اور جس کے تحت بحار راج میں بحار کمچاری چین آیوک کی طرف سے group d کی بھرتی ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ جیسے بحار اسٹاپ سیلیکشن کمیسن جو ہے جیسے کہ بحار SSC group d کی ویکنسی جو ہے دوزارتے اس کا آویدن کرنے کی جو تی تھی ہے کب تک یہ دیا گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی تک جو ہے یہ اس کا جو requirement ہے بحار SSC یعنی بی ایسے سی ٹھیک ہے بی ایسے سی graduate level بھی ابھی ایک جام ہو ہوتا ٹھیک ہے اس کا بی ایسے سی جو ہے بی ایسے سی جو ہے آپ لوگوں کو dual level پہ بھی آپ لوگ کو requirement آنے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کا requirement جو ہے 10th level پہ بھی آپ لوگوں کو bumper ویکنسی دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ requirement آپ لوگ کب تک کس ہوں کو fill up کر پائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی جو ہے آپ لوگ کو جو ہے اس میں بحار SSC جیل کا بھی requirement جو آیا تھا بحار SSC ٹھیک ہے بی ایسے سی جیل جو ہے سی جیل کا جو requirement آیا تھا اس کا منس کا exam ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ہونے والا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کا exam ہو رہا ہے اب اس کے بعد جیسے inter level کا requirement بھی بہت جلد آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو 12 level پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ جیل جیسے کی آپ لوگ کو 12 level پہ گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو 10 level پہ بھی یہ requirement آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ requirement جیسے 12 اور 10 دونوں ساتھ میں ہی آئے گا ٹھیک ہے جو 10 کی رہیں گے وہ 10 کا form fill up کر پائیں گے جو 12 کی رہیں گے 12 کا form fill up کر پائیں گے ٹھیک ہے اب رہا بات requirement کو لے کر کے requirement کب تک آئے گا ٹھیک ہے اس requirement کو لے کر کے جیسے کی ہم بات کریں تو دیکھیں ابھی جو ہے جیسے کی جولائی چل رہا ہے ٹھیک ہیں جولائی ٹھیک ہے یہ جولائی میں ابھی ریکوارمنٹ اضافی بہت کم شان سے یہ آپ لوگ کو اگست کے آگزٹ کہ آگزٹ کے آگزٹ میں میرے ریکوارمنٹ دیکھنے کا آپ لوگ کو مل لائے گا ٹھیک ہیں تو اپنا تیاری میں جھوٹے رہی ہے اور اس چینل سے بھی جھوٹے ہیں جیسے یہاں سے ہم لوگ بہتر روپ سے تیاری کر بائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ریکوارمنٹ آئے گا اور یہ ریکوارمنٹ لگ بک بارے ہجار پوشٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ریکوارمنٹ آپ لوگ کو مبارہ ہجار پوشٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ریکوارمنٹ مبارہ ہجار پوشٹ پہ آئے گا اس کے بعد حال نام کی한다 میں جو ہے جیسے بیجے سیسے سیجیل 2130 پوشٹ پہ آئے تھا اسی طریقے سے اس کا جو ہے ریکوارمنٹ اور اس میں بھی جیسے ٹویلتھ لیبل کا بھی ریکوارمنٹ رہے گا پلس ٹینتھ لیبل کا بھی اس میں ریکوارمنٹ رہے گا جو کل سٹو کی سنکھیں آپ لوگ کو بارہ ہجار رہے گا اور یہ اگست کلاس تک ریکوارمنٹ دیکھنے کا آپ لوگ کو مل جائے گا تو اس چینل سجورجی جیسے یہاں سب لوگ بہتر اپ سے تیار کر پہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہن یہاں پہ جیسے دیا گیا ہے بیہار اسیسی گروپ ڈی ویکنسی دو جڑتے ہیں اس کو لے کر کے یہاں پہ مطلب سکچہ سمبند جنکاری یعنی کہ اس میں کیا گیا جنکاری دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جیسے بیہار کمچاری چینل کے طرف سے گروپ ڈی کی ان بھرتیوں کو بھڑنے کے لئے عویدن کے لئے سکچہ کا پرمان پتر ہونا آنیوار ہے جس کے بارے میں ہم نے نیچے بشتاریت روپ سے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ سارا چیز ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے جیسے بیہار راج کے جن جیلو میں 12 دیسمبر 2012 سے پہلے ہی یہ بھرتی کہ اپنے جاری کیا گیا تھا ان جیلو میں سبھی عویدنوں کو جیسے عویدن کو عویدن کرنے کے لئے کسی منیاتہ بھی دیالے میں آٹھویں کچھا کا پرمان پتر آنیوار ہے یہ سب چیز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا چیز آپ لوگ کو دیا گیا ہے کہ اگر کنڈیسن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیا گیا ہے کہ بیہار راج کے جن جیلو میں 12 دیسمبر 2012 کے بعد بھرتی کہ اپنے جاری کیا گیا تھا ان جیلو میں سبھی عویدن مطلب سبھی عویدنوں کو عویدن کرنے کے لئے کسی بھی منیاتہ بھی دیالے سے دسوئی پاس کا پرمان پتر ہونا جروری ہے ٹھیک ہے یعنی دسوئی پاس پہ بھی یہ ریگوارمنٹ اگر آپ میٹرک کیے ہیں تو بھی اس پرم کو آپ لوگ فیل اپ کر پائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں اسے سی بھرتی دو جڑتی اس میں آپ لوگ کو اور بھی ڈیٹیل یہاں پہ منسن کیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ بیہار اسے سی گروپ ڈی ویگنسی دو جڑتی اس کے تحت عویدن کی پرکڑی ہے کیا رہنے والی عویدن کی پرکڑی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو دیا گیا ہے بیہار چین آیوک کے طرف سے گروپ ڈی کی ویگنسی نکالے گئے ان بھرتیوں میں عویدن کرنے کے لیے جو ہے آپ لوگ کو کیا کیا کنڈیشن دیا گیا ہے اس کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جیسے سب سے پہلے آپ لوگ عویدن کو بیہار کمچاری چین آیوک کے ادھیکی کارک بیو سائٹ پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا کنڈیشن دیا گیا ہے جیسے طریقہ سے آپ لوگ جو ہے انہیں فارم کو بڑھتے ہیں اسی طریقہ سے اس فارم کو بھی آپ لوگ کو فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کی اب ویب سائٹ پہ جا کر کے ہوم پیج پہ جانا ہوگا جیسے یہ سارا کنڈیشن آپ لوگ کو بتایا گیا اس کو آپ لوگ خود سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیہار ایسے سی گروپ ڈی ویگنسی دو جڑتے اس کے تحت آویدن پرکریہ کو آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کر کے اور ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ لنک دیا گیا ہے جس کو بھی اس کے تحت بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ کو دیا گیا ہے یہ سب چیز جیسے لوگ ان کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے افیسیل ویب سائٹ پہ کیسے جانا ہے ٹھیک ہے اور بھی جیسے اس پہ اپ ڈیٹ جو ہے جیسے ٹین ٹویل پہ پاس ہے جو ویکنسی کے لیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا چیز آپ لوگ کو بتایا گیا ہے ٹیک ہے آپ دیکھیں یہاں بیہار بیہار ایس 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 گروپ ڈی ویکنسی دو اجرد تھے اس کے بارے میں بیشتاری پروہ کے جنکاری پردان ملتب جاننے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کو سارا چیز یہاں پہ منسن کیا گیا ہے اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑا لانگ ہو جائے گا اس لئے آپ لوگ کو سارٹ انفرمیسن دینا چاہتے ہیں ٹیک ہے تو یہ سارا چیز جو ہے آپ لوگ